جو آٹھ مارچ کا یوم خواتین ہے یا خواتین مارچ ہے اس پہ اپنے اببو کا ایک شیر یاد آگیا وہ شیر تو انہوں نے کسی اور اس کے لیے مقصد کے لیے کہا تھا ان کا شیر تھا کم از کم سال میں ایک بار تو جندش میں آتے ہیں سلامت رکھ یہ بزمیں اتحاد المسلمی عارب یہ ایک انجمہ نے اتحاد المسلمی قائم کی تھی اپنے علاقے میں تو بارہ ربیل اول کو یہ شیر انہوں نے کہا تھا اور وہ لکھ کے لگایا تھا اس جلوس کے حوالے سے تو آٹھ مارچ کا یوم خواتین اس پہ مجھے بے ساختہ اببو کا یہ شیر یاد آگیا اس میں تھوڑا سا تصرف کر کے میں سناتا ہوں میں نے اس کا اصل مقام جو تھا وہ بھی بتا دیا ہے کم از کم سال میں ایک بار تو جنبش میں آتے ہیں سلامت رکھ یہ بزمیں اتحاد مرد و زن یارہ عورت انسانی تمدن و معاشرت کا بنیادی مسئلہ ہے عورت اور مرد کا تعلق اور اس کے درمیان انصاف یہ وہ مسئلہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر معاشرہ خاندان تمدن سب چیزیں تشکیل پاتی ہیں اگر اس کی بنیاد ہی غلط ہو تو اس پہ جو بھی امارت بنے گی وہ تا سریہ می روت دیوار کج کے معنی کہ اگر میمار نے پہلی پہلا بلوک پہلی اینٹھی ٹیڑی لگائی ہے تو وہ آسمان تک بھی لے جائیں وہ ٹیڑی ہی رہے گی اور یہی ٹیڑ آج معاشرے میں موجود ہے اور یہ مجھے پورا یقین ہے اس طرح جیسے اس وقت رات ہے اور کل صبح سورج طلوع ہوگا اسی طرح اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن آدم اور ہوا کو یہ بتا دیا ہوگا کہ کس طرح سے آدم کو ہوا کے ساتھ سلوک کرنا ہے کیسے رہنا ہے اور انہوں نے اس کی پابندی کی ہوگی اور آسمان سے جتنی ہدایات آئی ہیں تین سو سے زیادہ کتاب جو نازل ہوئی ہیں وہ ساری کچاری اس سے خالی نہیں رہی ہوں گی کہ عورت کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا گیا لیکن بدقسمتی سے کسی دور میں بھی عورت کو اس کا حق ادا نہ کیا گیا پیغمبروں نے اپنی پوری کوشش کی لوگوں کو یہ بتانے کی یہ جتانے کی یہ سکھانے کی یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا اس میں عورت کے بارے میں مردوں کو مردوں کے اس بڑے اجتماع میں متنبع کیا بستر مرد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ اپنے خواتین کے بارے میں ڈرو اپنے خواتین کے بارے میں ڈرو لیکن مسلمانوں نے بھی میں مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ بحیثیت مجموعی مسلمانوں نے بھی اپنی سوسائیٹی میں خواتین کا حق ادانی کیا اور آج ہمارے مسلم معاشرے ہماری خواتین پر وہ پابندیاں تو لاغو کرنے میں بہت چابک دست ہیں جو شریعت نے بتائی ہیں اور ان کی پابندی کرنی چاہیے لیکن اس کے حقوق کے بارے میں بتانا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اور بڑا ناگ بھون چڑھاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ آٹھ مارچ کو خواتین مارچ کیوں ہوتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی سوال تو پیدا اسی وقت کیا جاتا ہے نا جب اس میں کوئی حقیقت ہوتی ہے کچھ کہیں ہو رہا ہوتا ہے اسی بنیاد پر اگر مسلمان روح زمین پر خواتین کے حقوق ادا کر رہے ہوتے اسلام کو چھوڑ دیجئے اسلام نے تو پورے حقوق دیئے ہیں سب ساری تعلیمات دیئے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے سب کچھ بتایا ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے اور یہ وہ اسلام نہیں جو آپ سمجھتے ہیں چودہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ اسلام جو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبی ان تک تسلسل کے ساتھ آتا رہا اس میں عورت کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم اور تدبیت دی گئی لیکن بدقسمتی سے مردوں نے اپنی مردانگی جتانے کے لیے اسے اس کو ادا نہیں کیا ہاں فرائض سارے ہر قانون اگر ریاست کا قانون ہے تو وہ بھی عورت پر لاغو ہوگا اگر قبیلے کا قانون ہے وہ بھی عورت پر لاغو ہوگا اگر شریعت کا قانون ہے تو وہ بھی عورت پر لاغو ہوگا جب معاشرے میں عورت کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں عالمی یوم خواتین ہی منایا جائے گا اس لیے کہ اگر آپ اپنے کام سے رکے ہوئے ہیں تو شیطان تو کام سے نہیں رکے گا وہ تو جہاں رکھنا ملے گا جہاں موقع ملے گا وہ اس موقع کو استعمال کرے گا تو یہ موقع بہرحال ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ہم توجہ کریں اور اپنے اپنے گھر سے آغاز کریں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اور اپنے خاندان میں دوسری عورتوں کے ساتھ ان کو بتائیں کہ تم بھی ہماری طرح سے آزاد ہو تمہارے بھی ہماری طرح سے ہی حقوق ہیں کچھ فرائض ہم پر تمہارے لیے آئد ہوتے ہیں کچھ حقوق ہم پر تمہارے ہیں اور ظاہر ہے کہ جوابی طور پر کچھ فرائض تم پر آئد ہوتے ہیں جو ہم سے متعلق ہیں آؤ ہم مل کر اس موقع پر ان تمام حقوق کو فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو عدا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں